سیکرز آف نالج میں آپ سب کو خوش شام دید تاندرستی ہزار نعمت ہے اور صحت ماند جسم میں ہی صحت ماند دماغ ہوتا ہے اور تاندرستی ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے انسانی جسم کی نشونما اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے گزہ ایک نہائیت ہی لازمی جزو ہے اس لیے ہمیں ایسی گزہ استعمال کرنے چاہیے جس میں گزہیت زیادہ ہو اور وہ آسانی سے جزوے بدن بن سکے اور جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں انسانی خوراک میں شامل بہت ہی اہم جز پروٹین کے متعلق ہم آپ کو اگاہی فراہم کریں گے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ پروٹینز کی اہمیت و فوائد کیا ہیں اور یہ کن گزاؤں میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب پروٹین ازلات اور جسم کی دوسری بافتوں کی بہتری کے لیے ایک لازمی جز ہے یہ بھی مذکورہ بالا گزاؤں میں ہی پائی جاتی ہیں اسی طرح نشاستہ بھی انسانی جسم کی توانائی اور حرارت کے لیے بنیادی اور ضروری انصر ہے کیلشیم اور فاس فورس کو دماغی سلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے خاص نسبت دی جاتی ہے انسانی جسم کی تعمیر میں کیلشیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کی بناوٹ اور مضبوطی میں مدد کرتا ہے یہ اسابی فیل پٹھوں کی تعمیر اور خون کے انجماد میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے یہ انسانی دماغ میں کوفتیں برداست مضبوط یاداست کام کرنے کی ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے پالک، شرجم، مٹر، باتھو، چولائی، سلاد، بندگوبی، دودھ، بالائی، دہی، مکھن، چھاچ، انڈا، بادام، پستہ اور اکھروٹ میں قدرتی طور پر کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے فلاد دماغی تستی کو قائم رکھنے اور اکتاہٹ دور کرنے میں اہمیت کا حامل ہے انسان کو چڑچڑے پان سے نجات دلاتا ہے خوف، بزدلی اور کہلی کے احساس سے بچاتا ہے دالیں، سرک مولی، ساغ، سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، سویا بین، گاجر، قدو، انڈے کی زردی، گوشت، کلیجی، سٹرابری، خوبانی، کیلہ، انجیر، بادام اور خجور فلاد حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع مانے جاتے ہیں انسانی جسم کی تعمیر میں میگنیشیم کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے میگنیشیم پتوں کو طاقت دیتا ہے دماغ اور اصحاب کی پردش کرتا ہے فاسورس اور کیلشیم کے ساتھ مل کر ہڈیوں، دانتوں اور خوپڑی کو مضبوط کرتا ہے مزاد سے تلخی اور تراوش کو ختم کرتا ہے انجیر، پالک، انگور، آلو بخارہ، سنگترہ، رسبری، گٹا اور ٹماٹر میگنیشیم کے حصول کے فطرے ماخذ ہیں گندک بھی انسانی جسم کے لیے لازمی انصر ہے یہ بالوں کی نشونما کے لیے ضروری جز ہے دماغی تکان، اکساہت اور سستی کو دور کرتی ہے فاسورس کے اثرات کو تادیر قائم رکھنے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے اگر انسانی جسم میں گندک کی کمی واقعہ ہونے لگے تو فاسورس کے اثرات میں بھی کمی پیدا ہونے لگتی ہے مولی، لحسن، پیاز، بند گوبی اور پول گوبی گندک حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں آئیوڈین جسم کے سب سے بڑے گدود تھائی رائیڈ کی کارکردگی کا لازمی جزب ہے تھائی رائیڈ کی تمام تر کارکردگی کا انحصار آئیوڈین پر ہی ہوتا ہے دماغی صلاحیتوں میں اضافے، ذہانت اور حافظہ میں زیادتی اور نتنے آئیڈیاز کی تکلیق کا باعث بنتی ہے انسانی قدرت کی بڑھوتری کا دارومدار بھی آئیوڈین پر ہوتا ہے بالوں کی نشنما اور سیار رنگت کو قائم رکھتی ہے سمندری مچھلی، چائنا گروس، اناناس، پتے والی گوبی، لحسن، بکری کا دودھ آئیوڈین کے بہترین ذرائع ہیں کلورین کی کمی، افسردگی اور چٹرہ پن دور کرنے کا سبب بنتی ہے ٹماتر، بکری کا دودھ اور گوشت، گاجر، پالک، پیاز، بندگوبی اور مولی کلورین کے حصول کے قدرتی ذرائع ہیں سوڈیم انسانی جسم میں پائے جانے والی گیر ضروری ترشی کو ختم کرنے کے لیے لازمی جزب ہے بدنے انسانی میں پائے جانے والے امراض میں سے پچاس فیصد تک تیزابی مادوں کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں سوڈیم اصاب کو مضبوطی فراہم کرتا ہے ازا کو توانا اور طاقتور بناتا ہے چوڑوں کو مختلف بیماریوں کے حملوں سے بچاتا ہے گاجر، کھیرہ، سیب، پالک، انجیر، میٹھا، آلو بخارہ، چکندر، مولی اور سٹاوری سوڈیم کے گدرتی ذرائے ہیں پوٹاشیم اصاب اور کندوں کو مضبوط اور توانا کرتا ہے اکسیجن کو جذبے بدن بنا کر دماغ میں طاقت اور توانائی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کی کمی سے دماغی صلاحیتوں میں کمی واقعہ ہو کر کئی ایک نفسیاتی اور ذہنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پوٹاشیم، کریلا، سونف، سوئے، پالک، مولی، شلجم، گاجر، ٹیماٹر، انار، آلو اور تربوز میں وفر مقدار میں پایا جاتا ہے فاس فورس ہمارے جسم میں پروٹین کے ساتھ مل کر جسمانی خلیات میں پائی جاتی ہے دماغ اور اصاب کی مقصود رتوبات میں اس کی موجودگی لازمی ہوتی ہے خون میں نمکیات کی شکل میں شامل رہتی ہے ہڈیوں اور دانتوں کی نشو نمام میں بھی اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں بڑے افراد میں فاس فورس کی اور بھی ضرورت بڑھ جاتی ہے چاول، باجرہ، دالے، شکر، مربح جات، ساگودانہ، آم اور گاجر میں فاس فورس کی وفر مقدار پائی جاتی ہے ناظرین اگر ہم اپنی اگزاء منتقب کرتے وقت اپنی بجنی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر خوراہت ترتیب دیں تو وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم خاطر خواہت تک امراض سے محفوظ اور تندرست و طوانہ زندگی سے لطف اٹھانے والے بن سکتے ہیں تو جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سیکرز آف نالج ضرور سبسکرائب کریں اور بین آئیکن پر کلک کریں